دوستو بہتاب سمچار یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے دلی پردیش کے ادھیاکس چودری سریندر کمار جی پور ویدھائک جو بہجن سماج پارٹی کو یہاں پر مجبوطی سے اس کے لیے کام کر رہے ہیں بہت اسطر پر کام کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں ان سے بات چیت بہجن سماج پارٹی کے دلی پردیش پربھاری چودری سریندر کمار جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایکس ایم ایل اے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں دلی میں بہجن سماج پارٹی کی جو استطیق ہے اور جس طرح سے بہجن سماج پارٹی سنگرس کر رہی ہے اس کے بارے میں بتائیے صاحب کس طرح سے بس پا آگے بڑھ رہی ہے میں چودری شمکواں دلی پردیش حدد پر ویدھائی کو کھل پر بولا ہوں آج دیش کی استطیق پردیش کو دیکھتے ہوئے کیونکہ دیش میں آج ملوات حاوی ہو چکا ہے کوئی دیش میں دلیت سوشت او بیسی مسلم سماج کے ساتھ جو اتیچہ انیہ ہو رہا ہے سوشن ہو رہا اتیپن ہو رہا ہے اس دیش کی تمام پوری دیش کی جنتہ کو معلوم ہو چکا کی ملوات پارٹی جو بھاہر تیلتہ پارٹی اس دیش کے او بیسی کو ستانے کا کام کر رہی ہے اتیپن کرنے کا کام کر رہی ہے یا دیش کے مسلم سماج کے ساتھ اتیچہ کر رہی ہے یا دلیتوں کے ساتھ انہیں پردیشوں میں اتیچہ سوشن ہو رہا ہے اس بات سے سب چیز سے وافق ہیں کیونکہ دیش میں وہ رام راج کی بات لانا چاہتے ہیں اور رام راج میں او بیسی و دلیت و مسلم سماج کے ساتھ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مانو سمجھتی سویدھان کیا ہے اس مانو سمجھتی سویدھان کے اتیت وہ ہمیں یہاں ادھیکار نہیں دینا چاہتے ہیں چل چل اچل سمپتی ہو یا شاشک بننے کا ادھیکار ہو یا ڈاکٹر انجینیر بننے کا ادھیکار ہو یا یہاں پائی ایس پیسیز بننے کا ادھیکار ہو بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر جی نے جو سمجھتان میں دلیت سوشیت اتپیڑیت ونشیتوں کو جو ادھیکار دیئے ہیں کیا وہ ادھیکار مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں اسی بات کو تو میں کہنے جا رہا ہوں آپ کو کیونکہ وہ مانو سمجھتی سویدھان کو لاؤ کرنا چاہتے ہیں مانے مہدی جی کہتے ہیں کہ دیش میں رام راج کی سرکار بننی چاہیے رام راج کی سرکار چل رہی ہے دیش میں اور رام راج کی سرکار کو میں نے بتا دیا کہ منصورتی سویدھان کو لاؤ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہو بیشی ہو دلیت ہو یا آپ کے موسیق سماج کو جو سمما ملا ہو اس سویدھان کے تیت باوہ سا ڈاکٹر مبے کی سویدھان کو مانتے نہیں باوہ سا ڈاکٹر مبے کی سویدھان پر تو سمیں سمیں پر چوٹ کی جارہی اس پر ملے عدیکاروں کو ونچت کیا جا رہا ہے یا ارکشن کا مام لہو یا آپ کا پروموشن مارکشن کا مام لہو تمام یہ جو سسٹم لاؤ ہو جو اسے ایسٹی ایسٹی کا مام لہو آپ اچھی طرح جانتے کہ یہ لوگ ہم سے شکشہ ہم سے دور کردی ہیں لوگوں نے روبیر وزگار بنا دیا ہے کونٹیکٹ گیس ٹیچر پہ یہاں پہ ہمارے ٹھیکہ دیوی پر تھا آدار پہ یہاں لوگ نوکی دینے کا کام کر دیا ہے سرکاری بھرتی ختم کر دی ہے بہت سا ڈاکٹر مبیلڈ کا دیش میں جب بچہ پیدا ہوگا اس کو شکشہ دینے کا ادھیکار سینٹر کی گورنمنٹ کو پردیش کی سرکار کا ادھیکار ہے پہلی سے لے کے ایمٹیک بیٹیک ایمیبیس آئیے پیچھے جو بھی اس پر خرچ ہو سرکار اس کو بہن کرنے کا کام کرے گی سرکار کے لئے جمعہری بانتے جیدی بچہ پڑھ لے گا اس پر جو بھی پہلے اس کو نوکی دینے کا ادھیکار ہوگا یہ دیو پڑھنے لکھے میں کمجور ہے تو سرکار اس کو پھر ہی رہن دے گا اس کو دو گھنڈا دیوانے کا کام یہ دیش کی سرکار کی جمعہری ہے پردیش کی سرکار کی جمعہری ہے اور آپ اچھی ترے جانتے ہیں چناؤ آتا ہے تو تمام گوشنا کرتے ہیں موڈی نے کہا کہ دیش کو دو کورنوں کے دنگا کیجیوال نے کہا کہ دو لاکھینوں کے دنگا تمام اس طرح کی دنگا تمام جو چناؤ ہوتے ہیں تمام گوشنا یہ دیش میں ہوتی رہتی ہیں تمام چناؤں میں لوگ کرتے ہیں لیکن وہ سمویدھان کے تحت تو کہتے ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ دیش کی سویدھان کو بچانا چاہتے ہو اس کو دشا دینا چاہتے ہو اس کی ہپایت کرنا چاہتے ہو تو انہیں سیتوں سے بہت ساڈ ہمیں رکشہ بھی کرنی پڑے گی اس کی ہپایت کرنی پڑے گی اور اس کو دشا بھی دے دیو تو سوشت، اتپیڈت، ونچت، سمویدھان کے انوستغار جو ادھکار دیئے گئے ہیں اگر وہ ادھکار ملے اس کے لیے کیا انہیں اپنا ساماجی یا راجنیتی کی عارتی کس طرح سے مضبوط ہونا پڑے گا نشتوں سے پیٹے چھتے لوگوں کو اکھٹا ہونا پڑے گا جب لوگ پیٹے چھتے لوگ اکھٹے ہو جائیں گے چوتھے ون والے لوگ اکھٹے ہو جائیں گے کیونکہ چوتھے ون میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں مسلمان بھی چوتھے ون میں آتا ہے وہ بھی چوتھے ون میں آتا ہے وہ دلتی بھی چوتھے ون میں آتا ہے جس دن لوگوں کی سوچ بن جائے گے وہ دن سویدھان کو دشا ہیپاز اس کی رکشہ ہونا شروع جائے گی تو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ دیش کے سویدھان کی رکشہ ہیپاز نہیں کری تو دیش کا سویدھان اسی طرح سے پہ چوٹ کی جائے گے اس کو نشت کیا جائے گا بم لگا کرنے کی تیاری بھا جنتہ پارٹی کر چکی ہے کبھی گاندی واد کے لوگ اس پر چوٹ کرتے تھے اب یہاں بھا جنتہ پارٹی کے لوگ کرتے ہیں کبھی منواد کے لوگ کرتے ہیں تو میرا ماننا ہے جیدی دیش کی بہن کو آتی جی کو دیش کا پدھا منتی بناتے ہیں تو ایک ہی مارے پاس نیتا جس کا نام بہن کو آنے مارتی جی ہے جو اس سویدھان کو دشا دے سکتی ہے اس کی ہپازت کر سکتی ہے اس کی رکشہ کر سکتی ہے اس میں ملے تمام مولک ادھکار ان کو لاؤ کرانے کا ان کے پاس اپنے بات طاقت ہوگی میرا ماننا ہے جس دیش کا ساسک ہوتا ہے اسی ساسک کے جو دیش کا سویدھان ہوتا ہے اسی کی تیاری کرتا ہے بہن کماری مائیواتی جی کو پردھان منتری بنانے کے لیے آپ کی کیا کوششیں چل رہی ہیں بہو جن سواپاڑی دلی پردیش میں پردیش سے لے کے بودھ تک کا کام شروع ہو چکا ہے تمام بھائی چارہ بنا کر لوگوں میں یہ بات کی دیشہ دی جارہے گی کہ جی والی میں کچھ دینے والا نہیں نہ بھائی جنتہ پارٹی کو دینے والی نہ اس دیش کے کارس کو دینے والے ہیں یدی اس دیش میں مانتہ انسانت کی سرکار چاہتے ہو اس دیش میں یدی انسانت کو زندہ رکھنا چاہتے ہو اس سویدھان کی رکشہ اپایت کرنا چاہتے ہو تو ماننے بہن جی کو دیش کا پدھامتی بنانا ہی ہوگا اور یہ بات سابت ہو چکی ہے کیونکہ دیش کی اوہی سی پارٹی ہے تمہا اوہی سی پارٹی بھینکوانتی جی کو دیش کا پدھامتی میں گھوشنا کرنے کا کام کیا آخلیش راڈیو جی یادو جی کہتے کہ بھینکو دیش کا پدھامتی بنا چاہتے ہیں تیجیس بھی کہتے ہیں کہ میں بھی بھینکو دیش کا پدھامتی دیکھنا چاہتا ہوں ادا بھی عجید جوکی نے آپ کو پتہ ہے کہ اب انہوں نے شمتان ہوگا ہے چوٹالا جی بھی کہتے ہیں کہ بہن جی کو دیش کا پدام آنے بہت ساری پارٹیاں جو چھتری پارٹنی دیش کی ہیں وہ تمام پارٹیاں بہن جی کو دیش کا پدام بنتی بنانے میں اپنے سانس اور جتاکہ ان کو سیوگ دینا چاہتی ہیں اور ان کا بھی لقش ہے کہ دیش میں بہت جن سواج کی لوگوں کی سرکہ بنے اس دیش میں ایمان و تنسان کی سرکہ بنے اس میں امبیڑ کرواد والوں کی سرکہ بنے جس سویدھان کے تحت بہو ساتھ ڈاک ٹمبے کا سویدھان چلتا ہے یہی امبیڑ کرواد ہے جتن دن سے سویدھان صحیح لاغ ہو جائے گا وہ دن دیش میں امبیڑ کرواد کی بات سروح ہو جائے گی جائے بھیم جائے بھارت